ایسے ایسے لوگ ملے مجھے اپنی سفر کے اندر چودہ سولہ سال کے لئے ایسے ایسے قابل کا دعور شخصیتوں سے ملاؤں میں لیکن بات نہیں سمجھ جائی ہونے بات نہیں سمجھ سکے یا بات سمجھ نہیں سکے یا سمجھنے کے بعد ارادہ نہیں کر سکے تو اس لئے میں ایک جملہ کہتا ہوں کتنے ہی تصورات ہیں کتنے ہی احساسات ہیں کتنے ہی ادراکات ہیں کتنے ہی تخیلات ہیں جو ساحل بہی مر جاتے ہیں وجود ہی نہیں ملتا ہوں کہ وہ قلم کی شکل میں رقم ہو سکے کسی سفر کتنے ہی سفر ہیں جو سیانہ ہو سکے کبھی there are so many pages that never got jotted down کیوں کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ بزدل درپوک معاشرے کی روایتوں میں مقید وہ سوچ کاسمیٹیکلی جسے لوگ دیفائن کریں تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے اور وہ قبول کر کے اللہ کہتا ہے میں نے بچہ ٹھیک بے جیسی توانو مامن مولودن اللہ یولدوالالفطرہ اللہ کہتا ہے ایوری چائلڈ واس بونڈ نیچرل میں نے تو بچہ ٹھیک بے جاتا تھا مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا is the leader born or is the leader made قائد تیار کیا جاتا یا قائد پیدا ہوتا ہم کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دیتی ہر کام کرنے کی صحیح مسلم کی عدیث دلیل ہے اس پر کہ مامن مولودن اللہ یولدوالفطرہ ہم نے بچے میں کوئی ایسا نقص نہیں رکھا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پہنچ نہیں سکتا یا یہ جمع نہیں کر سکتا یا یہ بنا نہیں سکتا یا یہ چلا نہیں سکتا یا یہ چلا نہیں سکتا یا یہ اٹھا نہیں سکتا وہ میراج اور وہ عروج ایک نفس کو نصیب نہیں ہو سکتی ان اصاف کو یہ دعویٰ کرنا اللہ کے پر بہت بڑی بات ہو آگے اللہ کے دفعہ باہو پھر یہ باہ باہو سوسائیٹی اگر ہم اب باہو پہ کیاس کر لیں انیلوجی کر لیں علمی انسٹیٹیوشنز کی تو ہر وہ شخص جو اس کے اندر انپٹ ڈال رہا تھا علم کا وہ سب ذمہ دار ہیں اس کو وہ بنانے میں جو آج ہوئے تو لوگ ملے لوگ ملے زندگی میں مگر ڈفائن وہ پہلے میڈل کلاس ہیں پھر آئی کلاس ہیں پھر پنجابی ہیں پھر چودری ہیں پھر جٹ ہیں پھر ارائی ہیں پھر وہ اولیبنز کے ہیں پھر وہ میٹرک کے ہیں پھر وہ امیر ہیں پھر وہ گریب ہیں پھر وہ مولوی ہیں پھر وہ لبرل ہیں لوگ ملے مگر ان کے آگے بہت کچھ تھا ان کے سینے تک پہنچنے سے پہلے اور ان کے سینے سے باہر نکلنے سے پہلے بہت ہجاب تھی کیسے جرت کرے گا ایک آدمی کیسے جرت کرے گا ایک آدمی وہ سجائی کو قبول کرنے کے لئے جائن قلاب جنم لیتا ہے کیسے ایک انسان کر سکتا ہے تو لوگ ملے ڈفائن اپنے اندر کے پوٹینشل کے ساتھ ایسے سودے بازیاں کی انہوں نے ہم سے تو نہیں ہوئی لیکن میں مجھے مشکل ہے میرے لئے بھی قبول کرنا کہ کیسے اتنے کم پر استقرار کر گیا غضب کا علم تھا دیر اندر غضب کا حسن تھا دیر اندر غضب کی تحریر غضب کی تقریر غضب کی تعلیم غضب کی تشہیر غضب کی تنقید کرتا ہے یار تو میرے بھائی لیکن تو میدان میں نہیں آسکتا وجود نہیں ہو سکا دینا وہ وجود پھر جمال کمال تجمیل تکمیل تحسین تعریف تشریف کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکا کیوں تو لوگ ملے انہوں نے وقت پہ وہ کام نہیں کیا وقت پہ وہ فیصلے نہیں کیے وقت پہ وہ چیز نہیں سمجھی جو زندگی سکھا ہی دیتی ہے آپ جتنی بھی عمر رسیدہ لوگوں سے ملیں گے وہ آپ کو ہمیشہ صحیح بات کریں یہ جوانیوں کا جو علم ہوتا ہے نا یہ بڑا پرباد کرنے والا علم ہے جان بھی اس میں بہت ہے جوانی کا علم تکڑا علم ہوتا ہے یہ جو جتنی بھی جوان بیٹھے ہیں نا یہاں پر یہ علم بڑا گرم علم ہوتا ہے لیکن یہ علم بے وقوف بھی بڑا ہوتا ہے یہ جوانی کا علم بہت تیز ہوتا ہے بہت تجرہ ہوتا ہے اس کے اندر تیزی بہت ہوتی ہے اس علم کو کہ میں جلدی کچھ بن جاؤں میں جلدی پہنچ جاؤں گا ہی پر علم پڑھنا ہو ہمارے اسلامی روایت کا اور ویسے بھی علم اور فنون اور علوم کا ایک بڑا شعار یہ ہے کہ وہ سفید بالوں سے لیا جانا چاہیے ہمارے کوستاد تیو کہتے تھے منڈا تو تیو دے گا ہے کتاب نہ لکھی چالیس سال تو پہلے علم کو مختلف گھاٹیوں سے اتر میں دے علم کو اتر میں دے مختلف ڈینائمکس اور مختلف ڈیموگرائفکس پھر تجھے سمجھ میں آئیں گی یہ بوسطیں کیا ہوتی ہیں یہ توسو یہ تنوو یہ توسط یہ تجھے بعد میں بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہ بیچ کے رستے کیا ہوتا ہے فیصلے نہیں کیے ہم تو سلام ہے ان لوگوں کو سلام بیش کرتا ہے یہ قوم کا نوکر کہ جن کا تصور تخیل یہ بھائی بیٹھا ہے سامنے جس نے مجھے دعوت دی ہے آج سلام ہے تجھے بھائی میرے شہر میرے شہزادے احمد علی شرازی بھائی کہ صفحے کے اوپر ایک چیز آگئی سلام ورنہ لوگ ملے کاش اگر مگر چونکے چنانچہ پاکستان ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے یہ سنتے سنتے کان پک گئے ہمارے لوگ ملے پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے کب نہیں گزر رہا تھا میں اکیاسی کی پیدائش ہوں اکتالیس سال کا ہوگا بیالیس میں میں لگ گیا ہوں یہی سنتے ہیں ایک نازک دور سے گزر رہا ہے تُو نے کیا کیا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَعْتُمْ کے تحت تو سر بڑی بات ہے کہ آپ حضاد ہو گئے حضاد ہو گئے اپنے آپ سے بڑی بات ہے انن نفس اللہ عمارتم بسو اللہ کہتا ہے انسان کھول ہی نہیں سکتا آنکھ نفسی مدھتتم کر دے گا اس کو جو بیس بیس پچیس پچیس سال پہ لائے ہوتا ہے نا اس میں جرد، شجاعت، ڈیورسٹی، انکلوزن، انویشنز، تنبو یہ باتیں ہی نہیں ہوں گی اس کے اندر میری چار گھڑی ہیں اور چھے گی ہیں میری دا سوچا اونا دی ایک کنال دی کوٹھی ہو گی ساڑی دو کنال دی کوٹھی ہو گی یہ سوچ ہے کمپیرٹیف تقابل کے ساتھ ہم نے ولادیں پا لیے کہ پتر اے جڑی ناک کے گئے نا دو اے تنو اور وڈی گئے یہ کہاں سکھایا گیا ہے کہ کردار کو مقابلے میں لے کے آمیدان کے اندر کردار سے مار تن کر سسٹم کو سسٹم کو تن کر اپنے کردار کے ساتھ امیری میں فقیری اپنا فقیری میں اپنی امیری اپنا لے اقبال کہتا ہی رہ گیا یہ کہ خودی مت بیج فقیری میں نام پیدا کر گریبی میں نام پیدا کر فقیری میں نام پیدا کر اپنے خلاف جا تن کر اپنے آپ کو تن کر اپنے آپ کو تن کر پھر اردگرد کی چیزوں کو تن کر رستوں کے اوپر ایسا کرشمہ پیش کر سوچیں لوگ بیٹھے